وہ ورش پر نیتیش کمار کے لیے اچھی خبر آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے نیتیش کمار کے نام پر انڈیا گڑوندھن میں سہمتی بنتی دکھ رہی ہے خبر یہ ہے کہ نیتیش کمار انڈیا گڑوندھن کے سہیوں جگ بن سکتے ہیں اس ہفتے انڈیا گڑوندھن کی ورچول بیٹھک ہو سکتی ہے جس میں نیتیش کمار کو سہیوں جگ بنانے پر بہت لگ سکتی ہے اور اس کی پشتی ہو سکتی ہے ایک مہتپونٹ باتشیت نیتیش کمار کے ادھر تھاگرے سے ہوئی ہے تو کانگرس نے بھی لالو پرساد یادو اور نیتیش کمار سے بات کی ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ نیتیش کمار جن کی پارڈی جی ڈی یو انہیں سوطردھار بتاتی ہے انڈیا گڑوندھن کا وہ نیتیش کمار جنہوں نے انڈیا گڑوندھن کے نیتاؤں کو جوڑنے کی کوشش کی وہ نیتیش کمار جنہوں نے سب سے پہلے ویبھن ویپکشی راجنیتک دلوں کو ساتھ لانے کا پریاست کیا وہ نیتیش کمار جو ادھر پردیش گئے اکھلیش یادو سے ملنے تو بنگال بھی گئے ممتاب اینرجی سے ملنے تو ادھر تھاگرے سے بھی ملے مہراش جاگر اور شرط پوار سے بھی ملاقات کی وہ نیتیش کمار جنہوں نے دکشن تک جانے کا پریاست کیا باتشیت کی تو نیتیش کے پکش میں ادھر تھاگرے اروندھ کےجیوال اگلیش یادو ممتاب اینرجی اور کانگریس دیکھئے اروندھ کےجیوال سے بھی مل چکے تھے نیتیش تو پانچ بڑے راجنیتک دل ویبھن راجیوں کے اگر سبھی نیتیش کمار کے پکش میں ہو اور ان سبھی کو انڈیا گڑ بندھن میں لانے میں نیتیش کمار کا ہی ہاتھے تو نیتیش ہی صحیح ہو جگہ کیوں ہم آپ کو بتائیں کہ آئیڈیا انہی کا تھا سب کو ساتھ آنے کا انڈیا گڑ بندھن کا نیتیش کے گھر کی پہل پر ہی یہ بیٹھے کے لگاتار ہو رہی جتنی بھی بڑے نیتاؤں سے سیدھے نیتیش نے ایک بار بات کی ہے اور انہیں ساتھ میں جوڑا ہے لمبا راجنیتک کریئر ہے نیتیش کمار کا اور وہ سبھی کو ساتھ لے کر چلنے میں سکشم ہے اور پرشاستی کا نوبہ ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے موجود ہیں جی ڈی اونیتا کیسی تیاغی سر ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ نیتیش کمار کو انڈیا گڑ بندھن کا سنیوجک بنایا جائے گا اور جلد ہی اس کی گھوشنا کی جائے گی کانگریز پارٹی اور انہ جو دل ہیں وہ سب اس بات کو لے کر کے مان گئے ہیں کل سے ہی اس وشے میں راجنیتک چھتروں میں اور سماچار دنیا کے چھتروں میں چرچہ چل رہی ہے اور اس کی ودیوت گھوشنا بھی چکے نہیں ہو پائی ہے اس لئے اس پر میرا ٹپنی کرنا ٹھیک نہیں ہے ید پی نیتیش کمار جی کا لمبا آنبھاؤ ہے انہوں نے ہی انڈیا گھٹ بندن کی اینڈیا سے الگ ہونے کے بعد شروعات کی تھی انہوں نے ہی گیر کانگریزی دلوں کو کانگریز کے ساتھ بٹھانے میں پٹھنا میں سفلتا رب پرابت کی تھی نیتیش کمار جی کے ہی پریاسوں سے جو تیسرا مورچہ ہے اس کی کلپنا دھوست ہوئی تھی اگر ان کو کنگر بنائی جاتا ہے تو یہ سنگھن کے لیے بہت لاپکاری ہوگا اس طریقے کی بھی چرچہ ہے کہ نیتیش کمار جو پورا انہوں نے فارمولا تیار کیا تھا ون سیٹ ون کنڈیڈیٹ کا فارمولا اس کو لے کر کے بھی وہ اب آگے بڑھیں گے اور جو کانگریز پارٹی اور انہیں دل جو بارگیننگ کرنے کی بات کر رہے ہیں اس میں نیتیش کمار جب سنیوجک بن جائیں گے تو اس پر بڑے قدم اٹھائے جائیں گے کانگریز شاسط یا کانگریز جہاں مضبوط ہے اس کے بہار کے جو رانیتک دل ہیں چاہے وہ سپا ہو لوگ دل ہو انہیلو ہو آر جی ڈی ہو جی ڈی او ہو ڈی ایم کے ہو ٹی ایم سی ہو اور مہاراشت کے شیف سینہ ہو اور ان سی پی ہو ان کا کانگریز کے ساتھ اچھا تالمیل ہو اس کے لیے کسی سلجے ہوئے نیترد کیا سکتا ہے پہلے چار سو کے آسپاس سی ٹی ایسی چنیت کی گئی تھی جہاں ون اگیسٹ ون کی سمبھاؤنا بڑی تھی نیتیش جی کو اگر کوئی جمعیداری دی جاتی ہے ہمارا ان کے ساتھ کام کرنے کا لمبا انبھاو ہے وہ اس جمعیداری کو مجموطی کے ساتھ نہیں بھائیں تو نیتیش کمار کے بکش میں ادھر تھاگرے اربند گیجیوال اکھلیش یادو ممتاب اینر جی اور کانگریز یہ سبھی بڑے راجنیتک دل ہیں اور ایسا لگتا نہیں کہ نیتیش کا ویرود کوئی کرے گا کیونکہ نیتیش کمار ہی وہ نیتا ہیں جنہوں نے انڈیا گڑبندھن کی پرکلپنا کو سب سے پہلے دنیا کے سامنے رکھا ویبن راجنیتک دلوں کو جوڑنے کا پریاست کیا کام کیا دورے کیے دیش بھر میں بڑے راجنیتک دلوں میں ویبن راجوں میں جا کر وہ سبھی سے ملے اور سبھی کو ایک پلیٹفارم پر لانے میں انہوں نے سفلتہ بھی پرابت کی اور یہی کارن ہے وہ نیتیش کمار کی پہل ہی ہے جس کے کارن آج یہ سبھی دل ایک ساتھ ہیں اور انڈیا گڑبندھن بنا ہے بھلے ہی ان میں آپ سے منموٹاؤ ہو سیٹ شیئرنگ کو لے کر بات نہیں بن رہی ہو لوگوں کے کیندر میں الگ اور راجیوں میں الگ مدبید ہوں کیندر میں یہ ایک دکھتے ہیں لوگ سب ہمیں ایک ساتھ دکھتے ہیں لیکن راجیوں میں الگ الگ ہیں جیسا کہ ممتب اینرجی کی پارڈی صاحب کہتی ہے ممتب اینرجی نے خود کہہ دیا کہ بنگال میں آپ چلے جائیے کانگریس کی ہمیں کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے اگر موڈی کو کوئی ہرا سکتا ہے تو میں ہی ہرا سکتی ہوں اس لئے بنگال میں کوئی گڑبندھن نہیں ہوگا ادھیر رنجن پر لگاتار آروپ لگتے رہے ہیں کانگریس کے ہی نیتا کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ دلی میں کچھ اور کہتے ہیں بنگال میں آگر کچھ اور بات کرتے ہیں تو نیتیش کمار صحیح ہو جو کہ اس لئے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یہ آئیڈیا نیتیش کمار کا ہی ہے نیتیش کمار کی پہل پر ہی یہ ہوا کہ سبھی پکشیدوں کو جوڑنا چاہیے جو شروعاتی بیٹھے کے ہوئیں وہ نیتیش کمار نے ہی کروائیں بڑے نیتاؤں سے ملے بنگال گئے ممتہ سے ملے یہاں اتر پردیش آئے اکھلے شیادف سے ملے تو دلی میں اروند کے جوال سے ملاقات کی اور وہاں جا کر مہراشت میں ادھاو ڈھاگرے اور شرط پاوار سے ملاقات کی لمبا راجنیت کا نوبہ وے پرشاستنی کا نوبہ و نیتیش کمار کا ہے اور نیتیش کمار جو ہیں وہ لگ بھگ لگ بھگ ہر دل کے ساتھ رہ بھی چکے ہیں اور نیتیش کمار گھڑ بندھن انڈیا گھڑ بندھن کے سیوجک ہو سکتے ہیں اور اس بات کو لے کر انہوں نے ادھاو ڈھاگرے سے بھی بات کی ہے اروند کے جوال ممتہ بھی ان کے ساتھ ہیں کانگریس کے ساتھ بھی بیٹھک ہو گئی ہے تو اسی ہفتے انڈیا گھڑ بندھن کی بیٹھنگ بھی ہو سکتی ہے اور اس پر نیتیش کمار کے نام پر مہر لگ سکتی ہے یعنی کہ بہت دن سے ابھی تک جو سیوجک تہی نہیں ہو پایا ہے اس پر اب سسپنس ختم ہونے بالا ہے اور نیتیش کمار اس ریس میں کافی آگے چل رہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ سیوجک کا نام نیتیش کمار کا ہی چل رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی اور نام بھی نہیں بڑی خبر اور آگئی ہے نیتیش کمار کو لے کر شیف سے نینیتہ سنجے راؤت کا یہ بیان آگیا ہے ادھاو نیتیش کی کل فون پر بات ہوئی ہے سنجے راؤت نے کہا جیہاں دیکھئے سنجے راؤت کا آدھیکارک بیان آگیا ہے اور یہ بات ہم آپ کو خبر دکھا بھی رہے ہیں آج ارون دکیش جوال ادھاو ڈھاگرے کی بھی بات ہوگی مطلب یہ ہوا کہ نیتیش کے نام پر سہمتی بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے نیتیش کمار نے ادھاو ڈھاکرے سے کل فون پر بات کی ہے سنجے راؤت شیف سے نا ادھاو گھٹ کے مہتپور نیتا وہ یہ بات کہہ رہے ہیں اور آج ارون دکیش جوال ادھاو ڈھاکرے کی بھی بات ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ پہلے نیتیش کمار کی بات ادھاو ڈھاکرے سے ہوئی اس کے بعد ارون دکیش جوال ڈلی کے بگی بنتری سے بات ہوگئی ہے تو نیتیش کا نام فائنل کرنے کا پریاست چل رہا ہے اور ایسا لگتا نہیں ہے کہ کوئی دوسرا نام ہی ہے ویروہد میں بھی تک کوئی بھی سامنے نہیں آیا ہے نیتیش کمار کے کوئی ایسا انڈیا گڑھ بندھن کا نیتا کسی دل کا نیتا نہیں ہے جس نے یہ کہا ہو کہ نہیں ہمارے دل کے نیتا کو بھی صحیح جگ بننا ہے جس طرح سے مکھی منتری کی بات ہوتی ہے تو سماجوادی پارٹی کے نیتا کہتے ہیں کہ پردھان منتری پت کا جو پت کا امیدوار اخلیش شادف کیوں نہیں ممتہ کے ساتھی یا ممتہ کی پارٹی کے لوگ تو کہتے ہیں کہ ممتہ وینر جی پردھان منتری پت کے سب سے پربل دعویدار ہیں اور جی ڈیو کے لوگ تو کھل کر کہتے ہیں کہ نیتیش کمار ہی پردھان منتری پت کے دعویدار ہیں تو کانگریس کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ راہل دانی راہل گاندھی ہیں لیکن سنیوجت میں کوئی نہیں ہے دیکھیں یہ سارے لوگ پکش میں ہیں اور یہ جو آپ پیلا گولا دیکھ رہے ہیں انہوں نے ابھی کھل کر نہیں کہا ہے یعنی کہ ان کا ابھی آدھیکاری کوئی بیان نہیں آیا ہے لیکن ہاں اروند کے جوال ممتہ بینر جی کہہ چکے کہ سنیوجت نیتیش کمار کو ہونا چاہیے اور راہل گاندھی ملک ارجون کھڑے کے کانگریس اوڈف ڈھاکرے اور لالو پرساک یادف یعنی کہ آر جی ڈی تو اب شرط پوار ممتہ بینر جی اکھلیش یادف جو ہیں ان کا کھل کر بولنا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ سہمتی نیتیش کمار کے پکش میں بنتی ہوئے دکھائی دے رہی ہے